سبھی کو رام رام میں بی ایس پامار اپنے چینل ٹرین سٹڈی میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے مردی پردیش کے پراغیتی حاسک شتروں کے بارے میں کیندروں کے بارے میں بیستار سے بھی پڑھا تھا اور اس کے ایم سی کیو بھی ہم نے پڑھے تھے یہ دی آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو چینل پر جا کر کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کی گھنٹوں دوا دیں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملیں وہ جو ویڈیو پہلے بنے ہوئے ہیں ان کو آپ ڈی ایم کمیشن کے نام پر پلی لیسٹ بنی ہوئی ہے چینل پر وہاں پر جا کر کے پچھلے سبھی ویڈیو آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ارتد پردیش کے پراغیتی حاسک کے جو پرمک شتر ہے پرمک کندر ہے ان کے بارے میں اس کے ساتھ ہم بیہار کے بھی پرمک شتر کے بارے میں پڑھیں گے دکشن بھارت کے بھی پرمک شتر کے بارے میں اس میں پڑھیں گے اور جو مہتوپون اس میں جانکاری رہے گی وہ بھی آج ہم سالی کور کریں گے یہ دھا جو ہم نے وہ تین بھاگوں میں اس کو باتھا تھا اس کا لسٹ بھاگ آج ہم اس کا پڑھ رہے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم اس کے ایم سی کیو کو کور کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کیا ٹوپک ہمارا ہے اتر پردیش کے پرمک شیطر جو ہے پراغیتی حاصی کالک ہے اتر پردیش میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں مرزا مرزا پر کے بارے میں پڑھیں گے اتر پردیش کے پوروی بھاگ میں میسور پروش شینکلا کے انترگت مرزا پر جلے میں سو سے ادھک گفائیں تتھا شلاش سے پرابت ہوئے ہیں تو مرزا پر میں کتنی گفائیں پرابت ہوئی ہیں سو سے ادھک جو ہے وہ گفائیاں پر پرابت ہوئی ہیں یہاں کوہور لکھونیا ویجے گر گھوڑ بھنگر بھلڈلیا روپ آدھی پرمک گفائیں ہیں ان گفاؤں کے بھی نام پر نوٹ کر لیں یہاں پہ ان کا کس کا نام آتا ہے تو یہ ساری گفائیں مرزا پور میں جو کی اتر پردیش میں ہیں جن کی چھتوں وہ دیواروں پر چتر بنے ہیں یہاں پہ چھتوں میں بھی چتر بنے ہیں اور دیواروں پہ بھی چتر بنے ہیں لکھونیا میں ہاتھیوں کے پکڑنے کے درشیوں کو بڑی سندرتا سے چترد یہاں ہے تو یہاں لکھونیا میں جو ہے وہ ہاتھیوں کے جو چتر بنائے جس میں یہ ہاتھیوں کو پکڑ رہے ہیں وہ بہت ہی سندرت جو ہے مارمک درشے بنے ہوئے لکھونیا دو میں پشو آکھیٹ کے درشیوں کے ساتھ ساتھ نوتن بادن میں مست بیرتیوں کے سمہوں بھی انکید کیے رہے ہیں تو لکھونیا میں دو گفہ نمبر دو جو ہے وہاں پہ پشو کے شکار کے اور نوتن بادن میں مست بیرتیوں کے چیتر بھی یہاں پہ انکید کیے گئے ہیں ایک انی ستھان پر لمبی چونچ والے پکشی کی آکرتی بھی بنی ہے تو لمبی چونچ والا پکشی اس سمیں کوئی رہا ہوگا وہ ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں یہ بہت لمبی چونچ ہے وہ پکشی بھی یہاں پہ بنا ہوا ہے تو لمبی چونچ والے پکشی کا یہاں پرشنات آتا ہے تو وہ جو ہے مرجاپور میں بنا ہوا گفہ میں ہے ویجے گھڑ گفہ میں تین آدمیوں کو لال پیلے اور سپید رنگ سے بنایا ہے تو یہ اپنے دھیان رکھنا ہے لال پیلے اور سپید رنگ سے تین آدمیوں کو بنایا ہے تدہ اسی گفہ میں سنور گینڈا بارہ سنگھا آدھی پشنوں کا بھی چتر ملتا ہے تو یہ بھی آپ نے جو دھیان رکھنا ہے انہیں گفہوں میں جو ہے وہ یہ جانور جو بتایا ہے ان کے بھی ہاں پر چتر ملتے ہیں نرجاپور شہطر میں ستھت گفہوں کے چتروں میں پشنوں کے انکن میں ادھک سو بھاوکتہ اور ایتھارت کا دکھائی دیتی ہیں تو یہاں چتر بنے ہیں وہ ادھک سو بھاوکتہ ہے میں جو کوئی تکے والے چتر نہیں بنے ہیں بلکل سو بھاوکتہ ہے کہ اس طرح کا جو ہے وہ ہوا بھاو پشنوں کا یا عبیقتیوں کا ہو سکتا ہے تو سو بھاوکتہ چتر یہاں پر دکھائے گئے ہیں اس شہطر میں ادھکانش چتر گیرو ہیرو جی یا کوئیلے سے بنائے گئے ہیں تو یہ جو ہے ورنگ ہے یہاں پہ میرچاپور میں کون سے کس طرح کے رنگوں سے چتر بنے ہیں گیروے ہیرو جی یا کوئیلے سے یہاں پہ چتر بنے ہوئے ہیں اگلی ایک شہطر ہے ہرنی ہر یہ ہرنی ہر کہاں پہ ہے یہ بھی میرچاپور شہطر میں بھیجے گھڑ درگ کے سمیپ ہرنی ہر گفہ میں کچھ چتر پرابط ہوئے ہیں تو یہ ہرنی ہر بھی میرچاپور کے اور بھیجے پور کے بلکل سمیپ میرچاپور شہطر میں بھیجے گھڑ کے بلکل سمیپ چتر میں بھیجے گھڑ دیا اس چتر کے گفہ چتروں کا بیورنٹ جنرل آف ایسیانٹک سوسائیٹی بنگال میں دیا اس گفہ میں آخیڑ تتھا شکاریوں کے چتروں کے ساتھ جادو کے پرچلن کے چتر بھی انکیر ہے تو باقی تو سیمی ہے چتروں کے چتر میں جو ہے وہ شکاریوں کے آخیڑوں کے چتر بنائے ہیں کیا گیا تھا اگلا ہے مانک پور اب مانک پور کے بارے میں پڑتے ہیں کہ مانک پور اور اس کے نکڑورتی شہطر میں کھلے ستان میں گیرو سے بنے کچھ چتر پرافت ہوئے ہیں یہاں تیر کمان لیے ہوئے گھڑ سوار چتر ہیں تو گھڑ سوار چتر تھے اور ان کے پاس تیر وار کمان بنے ہوئے ہیں ایک جگہ پہیے رہت گاڑی میں بیٹھا ہوا بیقتی چتر سے پہیے رہت ہوئی گاڑی ہے اس میں بیقتی بیٹھا ہوا ہے اس کے اتیرد دھنور دھاریوں کے دل کو بھارہ سیہاں کا پیچھا کرتے ہوئے تیتھا تین اشووں کا آج پور انکن ملیکنی ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس طرح کے چتر جو ہے مانک پور میں ملے ہیں یہ بھی آپ یہاں سے نوٹ کر لیں تو یہ ہمارے تھے اتر پردیش کے کچھ شتر ہمارے تھے جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے آگے ہم پڑھتے ہیں بیہار کے شتروں کے بارے میں بیہار میں جو ہے وہ کون کون سے شتر جو ہے وہ ملے ہیں تو بیہار کے پرمک شتروں میں ہیں بیہار شتر کے چکردھرپور تتھا شہاباد میں شلہ چتروں کے کچھ ادھاران پرابت ہو ہے تو بیہار میں چکردھرپور اور شہاباد میں کچھ چتریں کے ملے ہوئے ہیں چکردھرپور کے ایک چتر میں کچھ بیوکتیوں کو لیٹے ہوئے دکھایا گیا ہے جو شکار کی بیجے پر گوروانبیت پرتیدھرپور ہو رہی ہے یہ جو شتر ہیں یہ ہمارے بیہار کے دو شتر اس میں بتائے گئے ہیں اس میں کچھ بیوکتی شکار کرنے کے بعد جب بیجے ان کو ملی ہے تو اس کے پر وہ گوروانبیت پرتیدھرپور ہو رہے ہیں یہ بیہار کے شتر صرف ہمیں ہم آج 13 میں پڑھیں گے اگلا ہم اس میں پڑھتا ہے دکھشن بھارت کے پرمک شتر دکھشن بھارت کے پرمک شتر ہیں دکھشن بھارت کے بیلاری اتر پاشانی یوک کے مانب کا پرمک کے اندر تھا تو جو بیلاری ہے وہ اتر پاشانی یوک کے مانبوں کا مکھے کے اندر رہا ہے سرپراثم ایف فاسیٹ نے بیلاری کے نکٹ پراغت پراغتی ہاسک چکر کرتیوں کا بیبرن اٹھارہ سو بانوے اس وقت میں پرکاشت کیا تو ایٹین نائنٹی ٹو میں جو ہے انہوں نے پراغتی ہاسک کال کے بارے میں جانکاری پراغت کی اور اس کو پرکاشت کیا یہاں پر شکار کے درشے جادو کے بشواش کے انیک پرچلی چن انکت کیے گئے ہیں تو یہاں اس طرح کے چن ملے ہیں جس میں کہ یہ جانکاری ملتی ہے یا شکار ہوا ہے اور جادووں پر بھی بشواش ان لوگوں کو تھاؤس مرتے ہیں ان چتروں میں ایک چھے کونوں کا ستارہ شٹکون کو لیکھنی ہے شٹکون جو یہاں پر کو لیکھنی ہے اس کے عطیق دکشین بھارت میں وائیناڑ کے ایڈکل میں بھی بیلاری کے سمان جادو کے بشواش کے انیک چن ملے ہیں ان چنوں میں ان چنوں میں کیا کیا نام ہیں سواستی کا چن ہے سوری کے چن ہے اور چوکھٹے کھانے میں چٹوشکون لال اور کالے رنگ سے چتر ہیں تو یہ جو یہاں پر چن ملے ہوئے ہیں اس طرح کے چتر جو ہے دکشین بھارت میں ہمارے کو ملتے ہیں پراغیتی ہاسک کال کے اب ہم تھوڑا اس میں پڑھتے ہیں پراغیتی ہاسک گفا چتروں کی بشیشتائیں بشیشتائیں کیا رہے اس میں پراغیتی حاسک گفا چتروں کی بشیوستو کا مقروب سے آگھیٹ رہی ہے تو یہ نشوڑ اس کا ہے کہ مکھے روح سے جو ہے وہ شکار کے چتر جو یہاں پہ ملے ہوئی ان کا مین بشیوستو رہا ہے پراغیتی حاسکال مطلب اس نے سامبت بارہ سنگھا مہینش گیڑا ہاتھی گھوڑا کربوش سومر تتھا بیوین پکشیوں کو بھی چتروں میں انکیت کیا ہے تو اتنے سارے جانوروں کے سخصد پکشیوں کو بھی دونے جو ہے وہ چتروں میں بنایا ہے اس کے گھرسوار پشووں کو چڑھاتے ہوئے پشپتیوں کا پرتیقات مک انکن بھی ہوا ہے تو اس کے علاوہ یہ کو پشووں کے چتروں ہوئے پکشیوں کے چتروں ہوئے اس کے اتنے سارے گھرسواروں کے ہوئے پشو پکشن کو چڑھاتے ہوئے ہیں اور پھول اور پتیوں کے پرتیقات مک انکن بھی ہوا ہے کرشی جیون و دینک کے لیا کلاپوں کا انکن و جادو کے بشواش جنوں کا چتر بھی بہت آیت میں ہوا ہے تو جادووں پر بشواش والے چتر بھی جو ہمیں اس میں کافی دیکھنے کو ملے ریخاؤں میں گتی ہوا شکتی کا سمپوجن ہے ریخاؤں جو ہے وہ گتی شیلے اور شکتی کو درشاتی ہے ہدیکانش چتروں کو ریخاؤں کے دورا بنایا گیا ہے انیتہ پون روپ سے یا پورک روپ سے شپانکن پردیتی کا پریوگ ہوا ہے تو شپانکن پردیتی کے بارے مہنے پہلے بھی اس میں پڑھا ہوا ہے یہ جو ہے وہ یہاں پہ پردیتی کا پریوگ ہوا ہے پشو تتہ مانو کا بھائی آکار بہت ہی اس چترن کی بشیشتہ رہی ہے یہاں جو چترن شیلے اپنائی ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ بھائی آکار کا مانو کے بھائی آکار کا گیان جو ہے وہ اس کی بشیشتہ یہاں پہ رہی ہے سمند کرنے کے لیے ہمیں کچھ دیا ہوا ہے تو مدھی پردیش کے مورینا جلے کے پہاڑ گڑ شیوپور کلا شتر میں قریب پچیس ہزار ورش پرانے چتر امریکہ کے مشین گن مشروب اتحالے کے پروفیسر ڈی پی ایس دوارکیش کو بھی کچھ ورش پور بھی ملے ہیں چتروں کی آئیو کاربن ڈیڈنگ سے بھی صد ہو گئی ہے تو یہ جو ہے وہ پروفیسر ہے امریکہ کے انہوں نے اس کا جو ہے پتہ لگایا تھا اور پچیس ہزار ورش پوروں کے جو چتر مانے گئے ہیں صحیحوں جن کسی یوجنا بدروپ میں نہیں ہوا ہے تو یہاں جو چتروں کا صحیحوں جن ہوا ہے وہ کسی یوجنا بدروپ سے نہیں ہوا ہے مینس ان کو جو بیو میں جو بنایا ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو پہلے پتہ تھا کہ یہ اس طرح کا بیو صحیح رہے کا تو اس طرح کا انہوں نے اس کا صحیحوں جن نہیں کیا ہوا ہے بلکہ بھاو سمپلیکشن کو بھی مکھے پریڑنا سطورت مان کر رکھانکن کارے کیا ہے پشو چتروں میں کہیں کہیں کالے اور لال رنگ سے چھائیاں پر کاش درشانے کا پریاس کیا گیا ہے تو پشووں کو جو ہے کالے اور لال رنگ سے اس میں شیڈنگ کرتے ہوئے درشائے ہیں ان چتروں میں گیرو رامراج کاجل وہ کھڑیا جیسے رنگوں کا سہج پریوگ کیا گیا ہے تو یہاں پہ جو رنگوں کا پریوگ ہوا ہے وہ گیرو رامراج کاجل اور کھڑیا جیسے رنگوں کا پریوگ کیا گیا ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹوپک تھا اتر پردیش کے پرمک ایتی حاسک ایندر اس کے ساتھ بیہار دکشن اور پرگیتی حاسک گفاؤں کے جو مشیش مشیشت آئیں تھی اس کے بارے میں آج ہم نے اس میں بڑھائی کی ہے اسی طرح کے انٹرسٹنگ اور ایمپورٹنٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیویشن آپ کو سب سے پہلے ملے تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیوشن آپ کو سب سے پہلے ملے